پتہ تھا آپ کو لگتا ہے جو کچھ ہوا ہے پچھلے دو دنوں میں چاہے وہ کور کمانڈر لاہور کا گھر ہو اس کے علاوہ دیگر ریاستی اور حکومتی ہم نے دیکھا عمارتیں جلائی گئی ہیں آپ کو لگتا ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن ہیں اس کی کونسیکوینسز بگتنے پڑیں گے یا پچھلے آٹھ دس سال میں جیسے معاملات آگے بڑھ جاتے ہیں ویسے ہی بڑھ جائے گا ان کے لیے شکریہ جی سب سے پہلے جن عملات کیا بات کرتے ہیں ہم نے پہلے بھی اس کی مضامت کیے اور آج بھی مضامت کرتا ہوں جن ہونے بھی سرکاری عملات کو نقصان پہنچائے ان کو سزا دینا چاہیے مگر سوال یہ ہے کہ یہ سرکاری عملات کو نقصان پہنچاتے وقت پولیس کہاں تھی وہ آنسو گیس کہاں تھی جو اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے سپرٹروں پر برساتی رہی وہ رینجر کہاں تھی جو عملات خان کو پکرنے کے لیے تو آئے ہی مگر کور کمانڈر گھر جلاتے وقت نہیں آسکی آخر آپ لوگ کب تک لوگوں کو گمراہ کرنے کی کشش کر ہو گئے کہاں گئی آپ لوگوں کی ضمیر جب یہی آرمی پنجاب پولیس کی طرح قبائلوں کی گھروں میں گستی اور لوگوں کو اٹھا کے آنچ تک پتہ نہیں چل سکا کہ کہاں لے گئی لوگوں کو کیوں یہ آد نہیں ہے وہ سب کچھ جب بنظیر بٹو شہید کو سر پہ گلی مارنے کی بعد پچیس بینک چارہزار سے زیادہ گاڑیوں کو اور ٹرین تانے وغیرہ وغیرہ کو جلا دی ہے رسٹورنٹ جلا دی ہے پچیس سے زیادہ پیٹریوں میں آگ لگا دی اور کام سے آنے والے لڑکیوں کو روڑوں سے اٹھا کے لے کے گئے ان کے عزتوں کے ساتھ کیل دیا ہے اور بلاول اپنے پریس کمپرنس میں کہہ رہا تھا کہ پپل پرٹی نے ہمیشہ قانون کی دائرے میں رہ کر پرامن احتجاج کیا ثبوت آپ کے سامنے ہے تصویروں میں پیش ہے اور آج شباہ شریف نے اس پپل پرٹی کو خراج تصمیم پیش کیا مگر آپ لوگوں کی موں بند کر دیا گیا ہے کیونکہ آپ لوگوں کی ضمیر ابھی جاگ نہیں رہے اور آپ لوگوں کو جو لپاپے ملتے ہیں اس کی وجہ سے آپ لوگ کسی کا واغ نہیں بن سکتے ہیں جہاں آپ سے کہاں جاتا ہے کہ یہ کہنا ہے وہ کہتے ہیں جو تم کو بولتے ہیں کہ یہ نہیں کہنا ہے تو آپ لوگ نہیں کہہ سکتے ہیں یہ آپ لوگوں کا ضمیر ہے آج ہمیں غدار سمجھتے ہو آج ہمیں بولتے ہیں کہ آپ لوگ غدار ہیں ہم اس وقت بھی آواز نہیں اٹھا سکا جب ہمارے گروں میں گستے اور اسی طرح لڑکیوں کو اور لوگوں کو اٹھا کے لے کے جاتے ہم دیکھتے رہتے ہیں لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے تو آپ لوگ ایدھر ٹی وی پہ بیٹھ گئے کہتے ہیں کہ یہ غدار ہے ہمارے پہنچ کے خلاف بات کے لئے پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں آج آپ نے خود دیکھا کہ لڑکیوں اور عورتوں کو کس طرح بالوں سے پکڑ کے روڈوں پر گسیٹ رہے اور آپ لوگ خموشی تمشائی بنے ہوئے ایک کور کمنڈر کا گھر یاد ہے مگر جو لڑکیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا جو تانوں میں جو کچھ ہو رہا ہے لڑکیوں کے ساتھ وہ آپ لوگوں کے یاد نہیں ہے ضمیر مر چکے ہیں